موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف کے مزدار سشامی کباب جس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کے جی میں نے بیف کا گوش لیا ہے جس کی میں نے چھوٹی بوٹیاں کر لیے آپ چاہیں تو قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بوٹیوں سے بنائیں گے تو بہت اچھے بنیں گے ایک پاؤ چینل کی دال آر سے دس لہسل کے جوے لیے میں نے تھوڑی سی اد رکھ لیے ایک تیز پتہ ہے آر سے دس لال گول سابت میرچ ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ہے ون ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ ہے جس میں لونگ ہے دارچینی اور کالی میرچ ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ہے ہاف ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ایک پیاز دی ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور تین سے چار گلاس پانی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پین میں گوش ڈالیں گے گوش ڈالنے کے بعد پیاز ڈالیں گے تیز پتہ اور لیسن ادھرک شامل کریں گے گرم مسالہ اور نال میرچے ڈالیں گے سابو دھنیا اور نمک اور ساوہ گرم مسالہ یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے میں نے چار گلاس پانی اس کی ہے مکس کریں گے اور وہ آئی لانے تک اس کو تیز آنچ میں پکائیں گے پانی میں اچھی طرح سے بوائل آگیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے پچیس سے تیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ رکھ دیں گے تھاکہ ہمارا گوش اچھی طرح سے گل جائے جب یہ ہاف کھو جائے گا تو ہم اس میں دال شامل کریں گے جب تک ہم دال کو بھکو کے رکھ دیتے ہیں ہاف آور ہو گیا ہے اور ہم چیک کرتے ہیں ہاف آور میں ہمارا گوش ہاف کھو گیا ہے اب ہم اس میں چینے کی دال شامل کریں گے فلم ہائی کریں گے اس کو میک کریں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ رکھ دیں گے تھاکہ ہماری دال اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور پانی اس کا ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں بیس سے پچیس منٹ میں ہماری دال اچھی طرح سے گل گئی ہے دیکھیں اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم اس کو چوپر میں پیس لیں گے ڈال ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس دال گوش کو چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے پی کھانا کی مойдن where پیس کھتہ گئی ہے پیسivamente پیس ستا سب پیس تا سب پیس 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 لیں گert موسیقی 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 ہنڈے ہمیشہ چیک کر کے ڈالا کریں گے کر کے خراب ہو تو آپ اس کو آرام سے سائیڈ میں کر سکیں ایک دفعہ اور چلا لیتے ہیں ہم اس کو تاکہ یہ مکس ہو جائے یہ ہمارا ہے اچھی طرح سے پیس گیا ہے اور انڈے بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باول میں ہم اس کو ایک باول میں نکال لوں گے یہ میں نے سارا پیس لیا ہے دو انڈے ڈال کے اب میں اس میں کچھ ہری مسالے شامل کروں گی جس میں ہرا دھنیا ہے تھوڑا سا پودینہ ایک پیاز ہے جس کو میں نے بہت چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیا ہے چار ہری مرچے ہیں اگر آپ زیادہ سپائس ہی کھاتے ہیں تو آپ ہری مرچے زیادہ کر سکتے ہیں اس اسٹیج پہ آپ نمک بھی چیک کر لیں اگر آپ کو نمک بھی لگتا ہے تو آپ شامل کر لیں اس میں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ سارا مسالہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے چلیں اب ہم ان کی ٹکیاں بناتے ہیں اب وہ چھوڑ دمات رات سے مرتب ہے اور ہم سپس کروں چھوڑ دماتا اور ہم سپس کر Sean سوڑ د ji��요 جان stemが 大 жестکی بنام 查ظants�� ohhhh gagner جو سائز آپ کو رکھنا ہو اسی صاحب سے بنائیے اگر آپ اس کے اندر انڈر ڈالنا نہیں چاہتے تو آپ یہ پہلے ساری ٹکیاں بنا لیں اور انڈے کو پھیٹ کے اس میں ان کباب کو ڈپ کر کے پھر فرائی کر لیجائیں اب میں سارے اسی طرح بنا لیتی ہوں یہ سارے میں نے بنا لیے اب ہم ان کو شیلو فرائی کرتے ہیں فائنگ پین میں آرڈ ڈالیں گے ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کباب رکھیں گے جب یہ ہمارے ہرکے سے براؤن ہو جائیں گے ایک طرف سے تو پھر ہم اس کی سائیڈ پڑھیں گے میں ان کو میریم پر فرائی کر رہی ہوں اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے مل رکھیں گے مل رکھیں گے مل رکھیں گے مل شیلو میں مل رکھیں گے مل رکھیں گے ہمارے مجھدار سے شامی کباب تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک کے نئے اجازت دیجئے اللہ حافظ